موسیقی نماز حقیقت بھی ہے ان کمیوں کو تاہیوں کو ان اپنی غفلتوں کو دور کرنے کا اللہ کے قرب کو اختیار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ رمضان المبارک کے بابرکت دین ہے رمضان المبارک کا میسر آجانا حدیث طعیبہ میں ہے سرگار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز اور ایک جمعت المبارک سے دوسری نماز جمع اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان یہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں یہ رمضان میری اور آپ کی زندگی کا کیا آخری رمضان ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور بھی موقع دا فرمائیں گے تو اس کا سب سے بہتر علم اللہ کے پاس ہے اہل علم نے دعا بڑی اچھی تعلیم فرمائی ہے اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیام نائیہ فین جعلتہو فجعلنی مرطوم ولا تجعلنی محروم فرما تھے اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیام نائیہ کہ اے مولی کریم اس رمضان کو ان مغفرت کے دنوں راکھوں نشروں کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ بنائیے گا ہمیں اور موقع دعا فرمائیے گا کہ ہم رمضان کو اور دیکھ سکیں فین جعلتہنی اور اے میرے مالک اگر آپ نے اپنی قدرت اور اپنی مشیت سے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہوگا اگلے سال تک ہمیں زندگی کی مغلق نہیں ملے گی تو فجعلنی مرحومہ پھر اے اللہ ایسا کر دینا کہ ہم سب پر اپنا خاص فضل اور اپنی رحمت سے ہماری بخش فرما دیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان بھی ہو اور ہمارا دامن بھی مغفرت سے خالی ہو ہماری زہوری بھی خالی ہو فجعلنی مرحومہ تو بھر اے اللہ اتنا فضل کرنا کہ ہمارا شمار اپنے رحم کی ہوئے بندوں میں کر دے وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومہ اے اللہ ایسا نہ کرنا کہ ہمارا رمضان بھی آخری ہو اگلے رمضان بھی دیکھنا ویسر نہ آئے اور اس رمضان میں بھی ہم تیری رحمت سے محروم رہ جائے اے اللہ ایسا نہ کیجئے گا بلکہ ہم پر اپنے رحم اپنے فضل اور اپنے کرم کے دروازے پھول دیجئے جو گزشتہ دن ہم نے گزارے ہیں ان دنوں کے اندر بہت سارے صبح و شامے ہم نے گزاری اور چند دن اببکی ہیں حدیثِ طعیبہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلت القدر ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم منیزن کہ جو آدمی لیلت القدر میں رات کو عبادت کے لئے کھڑا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما لے تین راتیں ہم گزار چکے ہیں دو پاک راتیں ابھی باقی ہیں ایک ستائیس کی اور ایک انتیس کی ان دو پاک راتوں میں خاص طور پر عبادت کا احتمام کرنا یہ گناہوں کے بخش کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اپنے رجوع اللہ کی طرف اپنے آپ کو سوارنے کے لئے اپنی خود مینٹینس ہم کریں اپنے آپ کی نفرتیں خدورتیں اپنے گناہ حدیثِ طعیبہ میں ہے لیلت القدر میں اللہ تعالیٰ نظرِ رحمت فرما کر سب کی بخش فرما دیتے ہیں سوائے چار لوگوں کے نمبر ایک جو شراب کا آدھی ہے شراب نوشی کر رہے والے کیا اللہ بخش نہیں فرما دیتے ہیں نمبر دو جو ماں باپ کا نافرمان اس کی اللہ تعالیٰ بخش نہیں فرماتے ہیں اور نمبر تین جو آدمی دل کے اندر قینہ اور بغض رکھنے والا قینہ اور بغض یہ ہے کوئی آدمی کسی کی برائی یا اس کو نقصان پہنچانے کے جذبات دل کے اندر رکھتا ہے کہ وہ ہر وقت کسی طاق میں ہے کہ جب موقع ملے گا تو میں اس کو نقصان پہنچانوں گا تو ان ساری چیزوں سے آگے نکل کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف میں اور آپ قدم بڑھائیں دوسری چیز صدقت الفطر سے متعلق ہے اللہ تعالیٰ نے عبادات کا ہمیں حکم دیا ہے ان عبادات میں اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو تداروں کے مختلف طریقے رکھیں جس طرح نماز کا حکم دیا ہے نماز میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کا تداروں سعیدہ صاحب سے ہے حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر کوئی جنائت ہوتی ہے تو اس کا تداروں یا صدقہ سے ہے یا دم دینے سے ہے یہ اس کی کوتاہی کو دور کرنے کا سمع ہے ان ساری عبادات میں سے رمضات کا روزہ ایک طویل دورانیاں رکھتا ہے صبح سے لے کر شام تک کے وقت میں روزے کی عبادت کو بجا لاتے ہیں اور ایک مہینہ تک یوں ہی زندگی گزرتی ہے تو یقیناً اس میں انسان کی زبان سے پلکنی کوتاہی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ الفطر کو ادا کرو اور اس کے دو مقصد بیان فرمایا تُحْرَتَ الْلِسْوِيَام مِنْ اَرْبِفْسِ وَالْلَوْ کہ صدقہ الفطر تمہارے روزوں کو بےہودہ اور لایانی باتوں سے پاک صاف کر دے گا وَتُعْمَتَ الْمَسَاقِين اور غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھانے پینے کا اس کے اندر انتظام ہوتا صدقہ فطر نمازِ عید کے ادا کرنے سے پہلے پہلے دینا یہ باعثِ برکت بھی ہے اور فضیلت کا سبب بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ عید کی نماز سے پہلے پہلے دے دیا جائے تو یہ اللہ کے ہاں ایک قبولیت کا مقام اور درجہ رکھتا ہے اور جو نماز کے بعد دیا جائے تو پھر یہ ایک عام صدقہ ہے جیسے کوئی آدمی عام دنوں میں صدقہ لیتا ہے صدقہ فطر اسی پر واجب ہے جس پر زکاة واجب ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز اور کہ زکاة کے لیے تو پورا سال انسان کے پاس مال رہنا ضروری ہے لیکن صدقہ فطر کے وجود کے لیے صرف انہی دنوں میں جو عید سے ایک دو دن پہلے کے ہیں یا عید کی نماز سے پہلے کے وقعات ہیں اگر کسی آدمی کے پاس ایک لاکھ اٹسیزار روپے جو آج کے وقت کا نساب ہے ضرورت سے زائد ہے مرد ہے یا وہ عورت ہے اس کی ملکیت میں ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے والد پر اپنی نبالی وہ علاق کا واجب ہے بی بی کی طرف سے بالی بچوں کی طرف سے ادا کرنا چاہے تو ان کو بتانا چاہیے ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ والد نے ہمارا صدقہ فطر ادا کر دیا ہے صبح و صادق سے پہلے پہلے عید والدین وہ صادق سے پہلے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا صدقہ فطر واجب ہے اور اگر کوئی فوق ہو جاتا ہے تو اس کا صدقہ فطر واجب نہیں گھر میں کام کرنے والوں کے لیے جو بچے بچیاں رکھی ہوتی ہیں ان کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے ہمارے اوپر یہ پہلے وقت میں غلاموں کے لیے ہوتا تھا جو بھرکے اپنے غلام ہوتے تھے اور غلام اور نارڈی کی حیثیت ایک پروپرٹی کی ہوتی تھی تو یہ بچے ہمارے جو ہمیں گھر میں کام کے لیے رکھیں یہ ہمارے غلام نہیں ہیں بلکہ ہم نے ان کو اجرد پر رکھا ہوا ہے تو نہازہ ان کا صدقہ فطر دینا لازم نہیں ہے اس متعلق سے آخری بات صدقہ فطر کس اعتبار سے دینا ہے تو معاشرے کے اندر ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے چار قسم کے میتھر حدیث توییبہ میں بیان کیا گئے ہیں یہ چار انسان کی حیثیت کے اعتبار سے گندم کے اعتبار سے ساڑھے تین سو روپے جو کے اعتبار سے آٹھ سو روپے ہے حجور کے اعتبار سے چودہ سو روپے ہے اور کشمش کے لحاظ سے اٹھائی سو روپے ہے اب مجھے کس اعتبار سے دینا ہے میں صدقہ فطر کی اس اعتبار سے دوں تو مجھے اپنی حیثیت کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازہ ہے یا تین سو تیس روپے دینے والی اللہ کی مہربانی یہ میرے اوپر ہیں یا اٹھائیس سو یا اس سے بھی میں زیادہ دے سکتا ہوں اتنی مہربانی اللہ کی میرے اوپر ہیں تو بنیادی طور پر اس میں فقراء اور مساکین کے لیے خوشیوں میں شامل ہونے کا سامان ہے اس کو ایک مثال سے جو کو سمجھتے ہیں کہ میرے اگر گھر کے پانچ افراد ہیں اور میں ساڑھے تین سو روپے سے آگے کا سوچتا ہی نہیں تو یہ بن جائے گا کوئی ساڑھے سترہ اٹھارہ سو روپے اب ساڑھے اٹھارہ سو یا دو ہزار روپے میں ان غریب اید کی پوشیوں میں کیسے شامل ہو جائے اللہ سے مانتے ہیں تو یا اللہ یہ دے دے یہ دے دے اور جب دینا ہے تو پھر گن گن کے اور اتنا سا جس سے بس پوری چیزیں عدیث طیبہ میں ہے تم اللہ سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤ تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ ہم میں سے ہے کوئی راضی اتنا تھوڑے رزق پر وہ صرف ایک ذاتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے فرمایا اللہم مجعل رزق آل محمد کوتا او کفافا اے لہ آل محمد کا رزق صرف اتنا کر دیں کہ ان کو لوگوں کے آگے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور اتنا سا پیر بھر لیا کرے کہ ان کی کمزوری اور ان کی کمر سیدھی رہے بس ہی اپنے کام کاج میں لگے رہے پرناہ ہم تو تھکتے نہیں ہیں مانگتے ہوئے اور جب دینے کی باری آتی ہے تو ہمارے اسطاق تو ایک نزال سے بات کیا جاتے تھے کہتے تھے جو یہ ناموں کے ساتھ لگاتے ہیں بڑے بڑے لکھابات چودری صاحب ملک صاحب کاسی صاحب فلان صاحب وہ فطرانے پہ بھی صاحبوں والے میتھوڈ کو چوز کر وہ بھی سکینوں والے ساڑھے تین سو پینات ہے اللہ کی انایات اللہ کی مہربانی ہے اللہ کی کرم نوازی ہے دیکھیں کہ اللہ نے کتنا نوازہ ہو گا ہے اور میں جس کو دو ہزار روپیہ دے دوں گا اس دو ہزار سے کیا ہو اگر بچے کے لئے کچھ خریدنا چاہے تو خرید لے گا تو نہیں ایسا ہو سکتا ایک نیار ضرور باقی رکھنا ہے میں اگر پنچ ہزار بھی دے دوں تو لیکن مجھے پکا ہو کہ میں نے اٹھائیس سو روپیہ فطرانے کا دیا ہے اللہ نے مجھے حمد دی میں نے وہ دے دیا ہے تو اس بات کو ہمیشہ منبوزے خاطر رکھیں اس بات کا ہمیشہ ادراک ذہنوں میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہت حزام بڑھے وقتنا تو انہا ایک بھی کہہ سکتے تھے اللہ کے بیئے اگر پنچ دے سکتے تھے کہ بس دی کا دنوں سے ہی دے دوں ساری میں تو نہیں ایسا نہیں ہے تو اس لیے اپنی حیثیت کے اعتبار سے جو زیادہ سے زیادہ ہم ادا کر سکتے ہیں اس کا انتخاب اور اسی کو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے آخری بات اور یہی آج کے اس خطبے کا حاصل ہے آخری اشرا چل رہا ہے بخشش اور مغفرت یہ ایسی چیز ہے کہ سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ ہم نے آپ کے سارے اگلے پچھلے منا معاف کر دیئے ہیں حدیث تو یہ بابی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو سو مرتبہ استعفاد کیا کرتے تھے یہ رمضان المبارک کے جو دن ہے رونا اللہ کی ذات کے سامنے ایسا خوبصورت قسم کی اللہ کی عطا ہے کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر رمضان کے مبارک دیلوں میں بھی کسی مرد کسی عورت کو اپنے گناہ یاد کر کے اللہ کے ڈر اور اُس سے خوف سے ایک بھی مرتبہ ہونا نہیں آیا تو اپنے آپ پہ یہ بتلا دے کہ وہ اللہ کے در سے جدکارہ ہوا بردارات ہے اتنی برکتیں سعادتیں برچشیں رحمتیں جس پر آ جائیں اور اُس کا دل اللہ کے در سے نرم اور اُس کی آنکھوں میں امس منائیں صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے ہمارا یہ معاشر تیسی ایک چیز ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آکمی بڑا عزت بڑا پروٹوکول چاہتا ہے کہ جب کہیں پہ یہ جائے تو اس کو عزت احترام سے بٹھایا جائے اس کو عزت کی جگہ دی جائے تو ہر ایک بھی خواہش چاہد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آخر کی ایک عزت کی بات بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قیامت کا دیل ہوں گا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کوئی سائے نہیں ہوگا اس میں آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبی بیان فرمائی ذکر اللہ خالی ففازت عیدہ ایک گروہ ان لوگوں کا بھی ہوگا کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آگ ہیں اس کی آنکھیں نم ہو گئیں بچہ دنیا میں رونے کا فن لے کر آتا ہے اللہ اس کو رونے کی ایک صلاحیت اور خوبی دے گا دنیا میں بھیجتے ہیں وہ کچھ نہیں مان سکتا وہ صرف رو رو کے اپنا اج سے ایک تک اپنا سارا کچھ پورا کرواتا ہے اور بلکہ صرف پورا نہیں کرتا ہے بلکہ ماں باپ اپنی مامتہ اس پر نچھاور کر دیتے ہیں تو جب اللہ بچے کو یہ فن دے دیتا ہے اور بچہ رو رو کے اپنی ساری ضروریات اپنی ماں سے پوری کروا لیتا ہے تو وہ ذات ایک ماں دو ماں ستر ماں وہ ہزاروں ماں سے بڑھ کر کے ہی اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو جب یہ اللہ کے سامنے رو گا تو پھر اللہ کبھی بھی اس کو اپنے در سے خالی نہیں جوتا ہے جلال مدیم رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر بارش ہوتی ہے وہاں پر بہار آتی ہے وہاں پر بھل اور پون ہوتے ہیں اور جہاں پر آنکھ سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے لوگوں کے سامنے ہمیشہ مسکرانا چاہیے لوگ رونے والوں کو دنیا پسند نہیں کرتی اپنا ہی کیوں نہ ہو ہس کے ملے اس سے یہ دنیا ہسنے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ کے سامنے رونا چاہیے کہ اللہ رونے والوں کو پسند کرتا ہے سورہ مریم کے اندر تقریباً گیارہ نبیوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم حضرت آدم حضرت موسیٰ حضرت عدریس حضرت عیسیٰ حضرت عدریس حضرت آدم اس طرح مختلف انبیاء کا تذکرہ بیان کر کے اللہ کا اندر آخر میں فرمایا کہ یہ اللہ کے سامنے روتے بھی تھے اور سجدے بھی کرتے تھے اللہ کی ذات کے آگے رونا رونا کی سیز پر ہے اپنے بناہوں پر اپنے شرمندگی پر اپنی نداموں پر اپنی قطعوں پر اپنی تمہوں پر کہ آپ علیہ السلام کا مبارک عمل تو رمضان میں آخر یشرے میں اس قدر طویب ہوتا اتنی زیادہ عبادت کی طرح توجہ ہوتی کہ سہرہ ملینہ اتنی آپ بھی فرماتے تھے حضرت عدیس طیبہ کا مفہوم ہے سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے در اور خوف سے اس کی آنکھ میں مکھی کے سر کے جتنا بھی آنسو نکل آیا تو اللہ اس آنکھ کو دوزق پر حرام کراتے یہ دوزق میں نہیں جائے گا تو اپنے گناہوں پر اپنے قطعوں پر اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی اللہ کی ذات کے سامنے رونا اللہ کی ذات کے سامنے اپنی ندامت کا اپنے عجز کا اظہار کرنا اگر اللہ نے ابھی تک یہ توفیق عطا فرما دی تو اس کا بڑا احسان ہے اگر احسان نہیں ہے تو پھر ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں ابھی بھی کچھ راتیں باقی ہیں اللہ کو رو کے راضی کر لیا جائے اللہ اپنے بندے کی آجزی سے بڑا راضی ہوتے ہیں پرالے کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی پکی توبہ کرو کہ میں اللہ اس کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا میں جھوٹ نہیں ملوں گا میں نافرمانیاں نہیں کروں گا ہر ایک آدمی کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کوتاہیہ ہے کیا کیا گناہ اس کے اندر ہے تو اللہ کے سامنے سچی توبہ کا اظہار ہو جائے اللہ کے سامنے نجامت کے چند آنسو چلے جائے جامعہ تلمزی کی ایکی روایت ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطروں سے بڑا پیان ایک وہ قطرہ جو اللہ کے در اور خوف سے انسان کی آنکھ سے بہتا ہے اور ایک دو قطرہ جو مجاہد کا اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلتا ہے تو اللہ کی ذات کے سامنے یہ عجز کے دن ہے یہ انکساری کے دن ہے یہ بزاروں میں جانے کے دن نہیں ہے یہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کے دن نہیں ہے یہ خالی وقت کو صرف گزارنے کے دن نہیں ہے یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں ان دنوں کے اندر اللہ کے در اور اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمند کی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرح یہ بات بہت پسند ہے حدیثِ طعیبہ کے مفہوم کے مطابق حدیثِ طعیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اللہ کی یاد اور اللہ کے در کو اپنے دن میں کسی بھی دن میں پیدا کیا اور پھر اس نے اس پر آنسو بہا دیئے اپنے دل کی اندر اس نے ندامت کا اظہار کر لیا تو اللہ اس کو دوزک سے نکال کر جنت میں بھی اس کی ہماری زندگیوں لتھڑی پڑیئے گناہوں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اتنی جلدی راضی ہوتا ہو جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے راضی ہوتی ہے تحجد کی نماز کے سجدے اللہ سے مارک سجدوں کے اندر رونا اللہ سے ہم مانگ لیں ان دنوں کے اندر سچی توبہ اللہ سے ہم کر لیں سچی توبہ کی حقوق اللہ کے اندر تین شرائط نمبر ایک این یقلعان الماسیہ جو جو اس کے اندر گناہ کتاہیہ ہے وہ اس کو چھوڑ چکا این یم دی ما علیہ اس پر اس کو ندامت ہو کہ اللہ گزشتہ زمانوں میں میں یہ کتاہیہ کرتا ہوں تیس راہ کے آئندہ میں اس گناہ کے قریب میں کی جا ہوتا اب سوال یہ ہے کہ ایسا عظم اور ایسے ارادے کرنے کے بعد بھی اگر گناہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی سچی توبہ دن میں اگر کوئی سو مرتبہ بھی کرے تو یہ گناہوں پر زند کرنے والا نہیں یہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنے والا ہے تین چیزیں حقوق اللہ کے اندر چیتھی چیز حقوق العباد میں ان تین چیزوں کے ساتھ کہ اگر کسی کا مالی حق میرے ذمہ ہے تو میں اس مالی حق کو یا تو اس سے معاف کروا دی یا اس کو ادا کر کے اپنے اس حق سے صدق دوش ہو جاؤں کہ میں نے فلان کا مالی حق لیا تھا اور میں نے اس مال کو واپس لگا دیا ہے کرز کوئی معمولی چیز نہیں کرز کی وجہ سے شہید کو بھی جنت میں داخلے سے روک لیا جائے تھا اس لیے اپنے مالی معاملات کی تطہیر حدیثِ طعیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اب غور کرے ہم میں سے ہر ایک آدمی کیا وہ اس کہتا گریبہ غریب تو نہیں ہے جو حدیثِ طعیبہ میں جس کو غریب کہا گیا ہے مفلس کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جانتے ہوں کہ مفلس کون ہے اے رسول اللہ جس کے پاس دیرم اور بنانیر وہ غریب ہیں آپ نے فرمایاں نہیں یہ غریب نہیں حقیقی مفلس اور غریب وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا تو اس کی نیکیہ پہاوہ ہوترا ہوگی لیکن اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی پر زیادتی کی ہوگی کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو تھپڑ مارا ہوگا کسی کو دھکا دیا ہوگا کسی کے ساتھ ترہ ترہ کی نائنصافیہ کی ہوگی تو صاحب حق آئیں گے ان کے بدلے میں اس ظلم کے بدلے میں اس زیادتیوں کے بدلے میں ان کے گناہوں اس کی نیکیہ اللہ تعالیٰ ان حق والوں کو دیتے جائیں گے ابھی حق والوں کی کتار لگیف ہی ہوگی اور اس کی ساری پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی حقیقی مفلسی ہے زیادتی اور ظلم نہ ہو حق کی معافی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کو صحبہ اکرام کے سامنے پیش برمایا کہ اگر میں نے دنیا میں کسی سے کوئی کسی کو لگے کہ میں نے کوئی مچنیچ کی ہے تو آج دنیا میں مجھ سے بدلہ لے گے کہ آخرت کی کھاٹی بڑی دوسرا یہ رمضان کا یتین اس بات کا احساس بھی لانے کے لیے اس بات کا تجدید اور آہد کے لیے ہے کہ آئندہ زندگی رمضان سے پہلے کی طرح کی زندگی نہیں ہوگی بلکہ نیکیوں کا نیا عظم اور گناہوں سے بچنے کے نئے جذبات ہوگے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی ہمت کرے گے ایک بات جو تیس پچیس دن گزارنے کے بعد مقصد روزہ اللہ نے جو بیان فرمایا وہ تقویٰ ہے ایک بچے کو آپ بیچتے ہیں کسی کام کے لیے اور وہ بیٹھا وہاں دھے میں کھیل کے باپیس آجائے باپیس آجائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے باپیس زائیہ کر دیا ہے اس روزے کا صبح سے لے کر شام تک کا مقصد اللہ نے ہمیں کیوں یہ روزے کی عبادت دی کیوں ہمیں بھوک اور پیاس میں رکھا تو اللہ فرماتے ہیں لَا عَلْ لَكُمْ تَلْتَفُونَ ہم نے تمہیں یہ عبادت اس لیے دی تھی تاکہ تمہارے اندر نیکی کا شوق پیدا ہو جائے اور گناہوں سے بچنے کی اور گناہوں کی نفرت تمہارے دلوں میں آجائے اگر کسی کو یہ صفت روزے سے حاصل ہو گئی ہے نماز کی رحمت اس کو آگئی تلامت قرآن کی رحمت آگئی قرآن کے فہم کی رحمت اس کو آگئی گناہوں کی نفرت اس کے دلوں میں آگئی تو اس کا یہ رمضان بہت کی اس کا یہ رمضان انتہائی اس کے لیے بابرکت اور مبارک ہے اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر میں نے ارز کیا کہ ان تیس دنوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ نتی کی طرف دن کے اندر میلان پیدا ہو جائے اور گناہوں سے بچنے کی ہمت اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں آجائے یہ روزے کا بنیادی مقصد گزشتہ سال میں بھی میں نے ایک گزارش کی تھی کہ ہم ابھی بیان خطب ہو گیا ابھی ہم صلاة و توبہ پڑھیں گے اس کے بعد ہم سنتیں پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہمارا خطبہ ہوگا اور یہ اللہ کے حضور میں ایک توبہ کی کیفیت ہوگی کہ اجتماعی معاملے کا عمل یہ ہوتا ہے کسی ایک کی ندامت کسی ایک کی آنکھ آنسو کسی ایک کی شرمندگی کسی ایک کی آجزی اگر اللہ کو بھرے مجمعے سے پسند آجائے تو میرے اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اس ایک آنسو کے صدقے سارے مجمع کی بخشش فرمائے نمازان کے بابر کا دن ہے ابھی ہم صلاة و توبہ پڑھیں گے دو رفض صلاة و توبہ ہر ایک آنکھ بھی پڑھیں دل کے اندر یہ کیفیت ہو کہ اللہ کچھ بھی پاس نہیں زندگی کے سال سالوں کے مہینے مہینوں کے دن دنوں کے گھنٹے گھنٹوں کے منٹ منٹوں کے سیکل یہ تھوڑے ہیں ہمارے اوپر ندے ہوئے گناہوں کے نحوست زیادہ ہیں اے اللہ ان گناہوں کے دعوے کو دھولیتی اگر کوئی چیز ہے تو سوائے تیری رحمت کے اور کچھ نہیں ہے اور ہم سب تیری رحمت کے امیدوار اور طلبدار ہیں ان جذبات کے ساتھ دو رکھ صلاة و توبہ پڑھیں سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ نے فرمایا اگر کوئی گناہ ہو جائے پھر اس گناہوں کے بعد دو رکھت کوئی آدمی پڑھ لے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر رہا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا سارے مہینے کے ساری زندگی کے گناہ ہمارے کمدوں پڑ ہیں اس رمضان کو آخری رمضان ہم یہ سمجھیں نہ جانے گیارہ مہینے کیا کیا حالات معاملہ پیش آتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ سرابر توبہ پڑھ کے پھر ہم انشاءاللہ سنتیں پڑھیں گے پھر اس کے بعد آزان ہوگی دو رکھت توبہ پڑھ کے پھر اس کے بعد چار سنتیں ادا فرمائیں پھر انشاءاللہ آزان ہوگی